عزیز طلب و طالبات اسلام علیکم جماعت دہوم کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ تمام کا اس اردو میڈیم کی کلاس میں استغفال کرتا ہوں اور انشاءاللہ آج ہم ہمارا پہلا سبخ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے اس سبخ کو ادارے نے ترتیب دیا ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں ان کی استخامت اور ثابت خدمی میں اس راہ کے مسائب کبھی بھی معنی نہیں ہوتے اور وہ تمام تکالیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے نہ مال و مطا کی فکر عیش و آرام کی لزتوں میں ان کا دل للچاتا ہے نہ سہراؤں اور پہاڑوں میں گھوراتا ہے انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشوار ہمیشہ ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیہ برداشت کی ان کا ذکر صحابہ اکرام کی صیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتاب میں موجود ہے ایران خدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تحذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی قصر اٹھانا رکھی تھی دنیا کے اولین حکومت کے خیام وہیں عمل میں آیا ساتھوی سدی اسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترخی دی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹے لیتی رہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کے والد یوز اقشان بن مرسلان اسفہان کے گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک و تر کر کے ہرموز میں سکونت اختیار کر لی تھی اسی گاؤں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی پیدا ہوئے ان کا پہلا نام ماہویہ تھا وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے اس لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس خدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کا دیکھا داروغہ بنا دیا گیا مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا کھیت کے راستے میں ایک گرجہ گھر تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کھیت میں جانے کی وجہ اس گرجہ گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے گرجہ گھر کی رسمات اور عبادات کے تاریخے سے وہ بہت متاثر ہوئے گھر لوٹ کر انہوں نے ساری رودات اپنے والد کو سنائی یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی عزیز طلبہ ہم یہاں پر موجود جو خصوصی ایکٹیوٹیز اس میں لی جاتی ہے خاص طور پر ایسی سرگرمیاں جو ہمارے پیپر میں آ سکتی ہے تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اس میں جیسے کہ جوڑ لفظ کو یا پھر مہاورے یا پھر زر تشتی الفاظ کو یقجہ کرنا الفاظ کی معنی بتانا یا پھر چھوٹے سوالات یا خالی جگہ اور جوڑیاں بیان کرنا حضرت سلمان فارسی کے والد کا نام ڈائش تھا کیا تھا نام یوز اقشان بن مرسلان حضرت سلمان فارسی ڈائش گاؤں میں پیدا ہوئے کہاں پر پیدا ہوئے ہرموز میں پیدا ہوئے حضرت سلمان فارسی کا پہلا نام ڈائش تھا کیا تھا مہویہ تھا تو اس طریقے سے ہمیں بہت ساری ایکٹیوٹیز کو یہاں پر کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس میں اور کچھ نئی ایکٹیوٹیز بھی جوڑیں گے جب پورا سبخ مکمل ہو جائے گا تو اس کے اوپر موجود سرگرمیوں کو ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے موسیقی موسیقی